کراچی میں پانی کے خلط کا مسئلہ سنگیل صورتحال اختیار کرنے لگا کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کے سطح مزید نیچے ہو گئی شہری پانی کے حصول کے لیے بورنگ پر لاکھوں روپے خرچ کرنے پر مجبور ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پانی فراہم کرے تو بورنگ کی ضرورت نہ پڑے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندگان سے پانی کے حصول کے لیے شہری بورنگ پر لاکھوں روپے خرچ کرنے پر مجبور ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز لاکھوں روپے کیے جا رہے ہیں تو کیا عملی اخدامات جو حکومت کے جانب سے کیے گئے ہیں جی بلکو کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی ادم فراہمی کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور شہری مجبور ہو گئے ہیں کہ پانی کے حصول کے لیے وہ زیر زمین سطح سے جو ہے وہ پانی نکال ہے جس کے لیے وہ بورنگ کراتے ہیں اور بورنگ ان کی جیبوں پر جو ہے وہ کافی اس کا بوجھ بھی پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بورنگ کرانے کے بعد آیا ان کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہر کوئی ذاتی طور پر بورنگ کروا تو سکتا نہیں ہے ہاں کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے ذاتی طور پر کروائیں باقی چندہ لے کر کرنے میں تین لاکھ ڈھائی لاکھ اس طرح کی اخراجات ہیں اب جب بورنگ ہو جاتا ہے تو سال دیڑھ سال کے بعد کیونکہ یہ انڈر اسٹوڈ بات ہے کہ جتنے زیادہ استعمال ہوگا پھر مشینری خراب بھی ہوگی اور پھر پانی کا جو مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد سال کے بعد دیڑھ سال کے بعد منٹیننس کے لیے پھر دوبارہ چندہ کرنا پڑتا ہے بورنگ میں تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے اب مخیر حضرات ہیں وہ کروا دیتے ہیں اپنے والدین کے احسال سواب کے لیے کروا دیتے ہیں تو بس گزارہ ہو جاتا اسے لیکن یہ مستقیل حل نہیں ہے بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر پانی کی تقسیم منصفانہ طریقے سے کی جائے تو پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے